بہت سمیں پہلے کی بات ہے سونا پن نامگاؤں میں دو جڑوہ بہنیں ٹینہ اور مینہ اپنی ماں ساویتری کے ساتھ رہتی تھیں ٹینہ اور مینہ دونوں جڑوہ تھی لیکن دونوں کو ایک چیز بالکل آلک کرتی تھی وہاں تھے ان کے بال جہاں ٹینہ کے بال بہت زیادہ کالے گھنے اور سندر تھے اور وہیں دوسری طرف مینہ پوری طرح سے گنجی تھی اس کے گنجے ہونے کی وجہ سے محلے میں اسکول میں شادی پارٹی میں سب اس کا بہت مزاق اڑایا کرتے تھے اور صرف یہی لوگ نہیں ٹینہ بھی مینہ کا بہت مزاق اڑاتی تھی اسے کبھی اپنے ساتھ بہار نہیں لے کر جاتی تھی اس کے ساتھ کھیلتی نہیں تھی بے چارے مینہ اپنے گنجے ہونے کی وجہ سے اکیلی رہتی تھی آج ٹینہ اور مینہ کا کولیج میں پہلے دن تھا ٹینہ آئینے میں دیکھ کر اپنے بال سوا رہی تھی اور مینہ کھڑے ہو کر ٹینہ کو دیکھ رہی تھی تب ہی ٹینہ مینہ سے کہتی ہے کیوں گنجی ٹکلی تو مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہے کیا تو میرے اتنے سندر بالوں کو نظر لگانا چاہتی ہے اپنی طرح مجھے ٹکلہ کرنا چاہتی ہے اب تو میرے سندر بالوں کو اس طرح سے نہیں ہارتی رہے گی یا پھر مجھے کولیج جانے کے لیے تیار بھی ہونے دے گی مجھے تو کولیج جانا ہے تجھے تو جانا نہیں ہے نہیں نہیں ٹینہ یہے تم کیا کہہ رہی ہو میں تو بس انتظار کر رہی ہوں کہ کب تم آئینے کا پیچھا چھوڑو اور مجھے آئینہ دیکھنے کو ملے کیونکہ مجھے بھی تو کولیج جانا ہے مجھے بھی دیر ہو رہی ہے کیا تمہیں پتا نہیں میرا بھی ایڈمیشن تمہارے ساتھ تمہارے ہی کولیج میں ہوا ہے مینہ کے اتنا کہتے ہی ٹینہ آگ ببولا ہو چاہتی ہے کیونکہ وہے نہیں چاہتی تھی کہ مینہ ٹینہ کے ساتھ کولیج میں پڑھے اور مینہ کی وجہ سے اس کی انسلٹ ہو اس لئے ٹینہ بہت غصے میں اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے ممی میں اس کے ساتھ کولیج نہیں جاؤں گی اس کی وجہ سے میری بہت انسلٹ ہوتی ہے میرے کہاں اتنے سندر کالے گھنے لمبے بال اور یہ گنجی اسے تو مجھے اپنی بہن کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے میں نے آپ سے صاف صاف کہہ دیا میں اس کے ساتھ کولیج نہیں جاؤں گی ٹینہ کیا میں نے تمہیں یہی سنسکار دیا ہے کہ تم اپنی بہن سے اس طرح سے بات کرو وہ ہے تمہاری بہن ہے تم دونوں جڑا بہن ہو تم اس طرح سے اپنی بہن کو کیسے کہہ سکتی ہو بیچاری کو باہر کے لوگ تو سب سناتے ہی ہیں اور تم بھی اس کا مجھا گڑاتی ہو کم سے کم تم تو اس سے اچھے سے بات کر لیا کرو تمہیں کیا لگتا ہے کہ مینہ کے بال اچھے نہیں تھے مینہ کے بال بہت زیادہ سندر تھے وہ تو اس کے بالوں میں کیڑا لگ گیا جس کی وجہ سے اس کے سب ہی بال چلے گے تم دونوں بہن ایک ساتھ ایک ہی کولیج میں پڑھو گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے چپ چپ مینہ کے ساتھ کولیج جاؤ اس طرح سے ساویتری اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ کولیج بھیج دیتی ہے کولیج جاتے ہی سب ہی لڑکیاں مینہ کو گنجا دیکھ کر اس کے اوپر بہت ہستی ہیں اور وہے آپس میں باتیں کرتی ہیں ارے دیکھو دیکھو ہمارے کولیج میں اجڑا ہوا چمن آ رہا ہے اس کے سر پر تو ایک بھی بان نہیں ہے بلکل چکنی ٹاٹ ہے چکنی اس کا تو کوئی شیمپو اور تیل کا کھرچہ بھی نہیں ہوتا ہوگا اس کے تو مزے ہیں چلو کامینی اس کے گنجے سر پر ایک بار مار کر دیکھتے ہیں بہت مزہ آئے گا ویسے بھی بہت دن ہو گئے ہم نے تبلہ نہیں بجایا اس کے گنجے ٹاٹ کسی تبلے سے کم نہیں لگ رہی تم دونوں میری سر پر کیوں مار رہی ہو مجھے درد ہو رہا ہے مجھے میری کلاس میں جانے دو اگر میں گنجے ہوں میرے سر پر بال نہیں ہے تو اس میں میری کیا گلتی اور اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اور تمہیں کس نے ادھیکار دیا میری پٹائی کرنے کا اگر اور دوبارہ سے تم نے مجھے ماننے کی کوشش کی یا پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں پرینسپل سے تمہاری شکایت کر دوں گی اس لئے ابھی بھی سمیں ہے کہ میرا راستہ چھوڑ دو پرینسپل کی دھائم کی دے کر مینا ان لڑکیوں سے اپنا پیچھا چھڑا لیتی ہے اور چھٹی ہو جانے کے بعد وہیں ٹینہ سے کہتی ہے ٹینہ تم کیسی بہن ہو کولیج میں سب میرا کتنا مزا کڑا رہے تھے مجھے مار رہے تھے پیٹ رہے تھے لیکن پھر بھی تم مجھے بچانے کے لیے سامنے نہیں آئیں صرف اس لئے کہ کولیج میں کسی کو یہ پتانا چل جائے کہ ایسے دکھنے والی تمہاری بہن ہے ہاں ہاں تو بلکل صحیح سوچ رہی ہے اور اگر وحد سب لڑکیاں تیرا مزاک اڑا رہی تھی تو تو اس کے لائق ہے تو گنجی ہے اور اگر گنجے کو گنجا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے تو ہی بتا اور تیرے بیچ میں پڑھ کر مجھے اپنا مزاک نہیں بنوانا تھا جیسے آج کسی کو پتا نہیں چلا کہ تم میری بہن ہے ایسے ہی آگے کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ تم میری بہن ہے اگر کسی کو پتا چل گیا تو تم پتا نہیں اس وقت میری کتنی انسلٹ ہوگی نہ بابا نہ کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے دونوں بہنیں راستے میں بحث کرتے کرتے گھر پہنچ جاتی ہیں تب ہی سابیتری اپنی دونوں بیٹیوں سے کہتی ہے اچھا ہوا کہ تم دونوں سمی سے آ گئی تمہیں پتہ ہے شام کو ہم رانہ جی کے یہاں پارٹی میں جا رہے ہیں اور سنیم آ رہا ہے رانہ جی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اس پارٹی میں لڑکی کو بھی چنیں گے جو بھی انہیں اپنی بیٹے کے یوگے لگے گی اس سے اپنے بیٹے کی شادی کرا دیں گے اس لئے اچھے سے تیار ہوکا چلنا ہے ٹھیک ہے ممی وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن وہاں یہ اجان چمن کیا کرے گی رانہ جی کو اپنی بیٹے کے لیے گنجی بہو تھوڑی نہ چاہیے انہیں تو میری طرح سندر بالو والی بہو چاہیے اس لئے ہم اسے اپنے ساتھ نہیں لے کا جاتے اسے اپنے ساتھ لے کا جائیں گے تو ہماری بہت انسٹ ہوگی اور کچھ نہیں ہاں ہاں ماں ٹینہ بلکل صحیح کہہ رہی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ پارٹی میں نہیں جاؤں گی وہاں جا کر کیا ہوگا سب لوگ میرے گنجے پن کا مزاک اڑائیں گے مجھے ٹکلی گنجی اجڑا چمن پتہ نہیں کس کس نام سے پکاریں گے جو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اس سے اچھا ہے کہ میں گھر میں رہوں نہ مجھے کوئی دیکھے گا اور نہ ہی مجھے بھلا برا کہے گا اور نہ ہی میرا آدمی وشواس کم ہوگا اس لئے آپ اور ٹینہ ہی پارٹی میں چلی جانا ارے واہ گنجی تو تو بہت زیادہ سمجھدار ہوگی اچھا ہوا کہ سمیں رہتے تجھے پتہ چل گیا کہ تجھے کہا جانا چاہیے کہا جانا نہیں چاہیے ایسا کہہ کر ٹینہ بہت ہستی ہے اور بے چاری مینا چپ چاپ باہر چلی جاتی ہے اور ایک سنسان جگہ جا کر بیٹھ جاتی ہے اور بہت روتی ہے اس نے پارٹی میں جانے سے منع تو کر دیا تھا لیکن اسے بہت دکھ ہوتا ہے اے اوپر والے تو انہیں مجھے بال دیئے بھی اور مجھ سے واپس لے بھی لیے تجھے پتہ ہے میرے گنجی ہونے کی وجہ سے سب میرا کتنا مزا کڑھاتے ہیں مجھ سے دوستی نہیں کرتے میرے ساتھ نہیں کھیلتے اور پتہ نہیں مجھے کس کس نام سے پکارتے ہیں اور ماں کو تو میری چنتہ لگی رہتی ہے کہ میرے گنجی ہونے کی وجہ سے کوئی مجھ سے شادی بھی نہیں کرے گا اپنے گنجی ہونے کی وجہ سے میں کسی پارٹی شادی وغیرہ میں بھی نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں جا کر بھی میرا مزاک ہی بنتا ہے کیا میں ساری زندگی اس طرح اکیلی رہوں گی سب میرا اسی طرح سے مزاک کڑھاتے رہیں گے کیا مجھے خوش رہنے کا حق نہیں ہے ایسا سوچ سوچ کر مینا بہت رو رہی تھی تب ہی مینا کے سامنے ایک بڑی عورت بہت ساری لکڑیاں لے کر جا رہی تھی اور اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا تب ہی مینا اس بڑی عورت کی مدد کرنے کے لئے کہتی ہے اور وہے ساری لکڑیاں اس عورت کی اپنے سر پر رکھ کر اس کے گھر چھوڑ کر آتی ہے تب ہی وہے بڑی عورت مینا سے کہتی ہیں بیٹا تم بہت اچھی ہو تم نے میری مدد کی ورنہ آج کے ٹائم میں کون کس کی مدد کرتا ہے لگتا ہے بیٹا تم بہت اداس ہو بہت پریشان ہو تب ہی تو سنسا راستے پر اس طرح اکیلی بیٹھی رو رہی تھی کیا ہوا بیٹا اس بڑی عورت کی اتنا کہتے ہی مینا اور بھی زیادہ رونے لگتی ہے اور اسے اپنی آن بیٹی بتاتی ہے تب ہی وہے بڑی عورت مینا سے کہتی ہے بیٹا تم جیسی اچھی لڑکی کے لئے ایک جادوی ہیر بینڈ کا طلاب ہے وہ صرف اچھے لوگوں کی مدد کرتا ہے تم وہاں جاؤ اور جادوی ہیر بینڈ کے طلاب سے ایک جادوی ہیر بینڈ لے کر آؤ اور اسے اپنے سر پر لگا لو اس کے بعد تمہارے بال بہت زیادہ سندر آ جائیں گے بیٹا اس بڑی عورت کی باتیں سن کر مینا بہت خوش ہو جاتی ہے اور اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر جادوی ہیر بینڈ کا طلاب تھا اور وہاں جا کر جادوی ہیر بینڈ کے طلاب سے کہتی ہے ایک جادوی ہیر بینڈ کے طلاب سنا ہی کی تو مجبور اور پریشان لوگوں کی مدد کرتا ہے مجھے بھی اپنے طلاب سے ایک جادوی ہیر بینڈ دے اور میری سب دکھ پریشانی کو دور کر ہاں ہاں میں تمہیں اپنے جادوی ہیر بینڈ کے طلاب سے ایک جادوی ہیر بینڈ ضرور دوں گا کیونکہ تم بہت اچھی ہو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی ہو کسی کا دل نہیں دکھاتی اتنا کہہ کر جادوی ہیر بینڈ کا طلاب مینا کو ایک جادوی ہیر بینڈ دیتا ہے جسے لگاتے ہی مینا کے بال بہت زیادہ سندر آ جاتے ہیں خود کو اتنا زیادہ سندر دیکھ کر مینا بہت خوش ہو جاتی ہے اور جادوی ہیر بینڈ کے طلاب کو دھنی عباد کہہ کر اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں ٹینہ اور اس کی ماں پارٹی میں گئے تھے مینا کو اتنا زیادہ سندر دیکھ کر سب چونک جاتے ہیں اور رانہ کے بیٹے سمیت کو بھی مینا بہت پسند آتی ہے اور وہے اس سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے یہ سب دیکھ کر ٹینہ آگ بابولہ ہو جاتی ہے اور وہے مینا سے کہتی ہے کیوں نہیں مینا کی بچی تھوڑی دیر پہلے تو گنجی تھی ضرور تُو نے وگ لگا رکھی ہے اب یہ بھی سمیں ہے کہ تو انہیں بتا دے کہ تُو نے وگ لگا رکھی ہے پھر دیکھتی ہو سمیت تیری گنجی ٹاٹ دے کر تُو سے کیسے شادی کرنے کے لئے کہتے ہیں نہیں نہیں ٹینہ میں نے وگ نہیں لگا رکھی یہ تو میرے بالکل اصلی بال ہیں مجھے جادوی ہیر بینڈ کے طلاب نے جادوی ہیر بینڈ دیا جس کی مدد سے میرے اتنی سندر بال آ گئے سچ میں اب تو مجھے بھی اس جگہ جا نہیں ہوگا اور جادوی ہیر بینڈ لگا کر میں اپنے بال اور بھی زیادہ سندر کر لوں گی جب اس گنجی ٹکلی کہ بال اتنی زیادہ سندر آ سکتے ہیں جادوی ہیر بینڈ لگا کر تو میرے تو اور بھی زیادہ سندر آ جائیں گے اس کے بعد تو سمیت کی شادی مجھ سے ہی ہوگی وہے مینا کی بچی سے شادی نہیں کرے گا اس کی سندر بال دیکھ کر ہی تو اس سے شادی کرنے کے لئے کہہ رہا ہے ایسا سوج کا ٹینہ سمیں برباد کیے بینا جادوی ہیر بینڈ کے طلاب کے پاس جاتی ہے ٹینہ کو بھی راستے میں ایک بڑی عورت ملتی ہے اسے بھی مدد کی ضرورت تھی لیکن ٹینہ اس عورت کی مدد نہیں کرتی اور سیدھا جادوی ہیر بینڈ کے طلاب کے پاس پہنچ جاتی ہے اور وہاں جا کر جادوی ہیر بینڈ مانگتی ہے جیسے ہی ٹینہ کو جادوی ہیر بینڈ مل جاتا ہے تو وہے خوشی خوشی اس ہیر بینڈ کو لگا لیتی ہے لیکن اس کے بعد ٹینہ کے پیر و تلے زمین کسک جاتی ہے کیونکہ وہے پوری طرح سے گنجی ہو جاتی ہے تب ہی جادوی ہیر بینڈ کے طلاب سے آواز آتی ہے یہ جادوی ہیر بینڈ کا طلاب گھمنڈی اور برے صحبہوں کی لڑکیوں کی مدد نہیں کرتا صرف اچھے لوگوں کی مدد کرتا ہے اب تم ہمیشہ اسی طرح گنجی رہو گی تمہیں تمہارے گھمنڈ کی سزا مل گئی جادوی ہیر بینڈ کے طلاب کی باتیں سن کر ٹینہ بہت روتی ہے اور وہیں دوسری طرف کچھ سمیں بعد مینا کے شادی رانہ کے بیٹے سمیت سے ہو جاتی ہے اور وہیں جادوی ہیر بینڈ کی مدد سے سمیت کے ساتھ ایک ہسی خوشی جیون بیتاتی ہے